اے نماز کے پڑھنے والو اے سجدہ کرنے والو اے رکو کرنے والو یاد رکھو تم جب سجدہ کر رہے ہو تو سوچو کہ یہ سجدہ کس کے لیے ہے جب تم عبادت کر رہے ہو تو سوچو کہ یہ عبادت کس کے لیے ہے اور اے عبادت کے کرنے والو اے بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والو بڑے بڑے پیڈلوں میں رہنے والو بڑی بڑی فیکٹریوں میں رہنے والو سوچو سوچو کہ اگر تمہاری آنکھ آج بند ہوگئے تو کل تم کہاں ہوگے کہاں تمہاری فیکٹری ہوگی کہاں یہ تمہارا آفیس ہوگا کہاں یہ تمہاری ہائی نیس ہوگی کہاں تمہاری پر فیکٹ نیس ہوگی سنو سنو یہاں کے لیے تم نے بڑی تنجاز کی بڑے بقانات بنا بھی یہ سب کچھ کیا لیکن آخرت کے لیے تم نے چاہتیا اس زندگی کے لیے تم نے چاہتیا جہاں تمہارا ریز ایک آؤٹ ہوگا جہاں تمہیں تجری ملنے والی ہے جہاں تمہیں سچ فیکٹ ملنے والا ہے سنو سنو اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صد اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا کہ کما تعیشونت موتون جیسی تمہاری زندگی ہے ویسی تمہاری موت ہوگی سنو اب اس کے لیے کسی مفتی کی ذنورت رہی کسی صوفی کی ذنورت رہی کسی عالم اور شہد کی ذنورت رہی اب باک بلکل کم پریچ ہے باک بلکل اوپنگ ہے باک کنیر ہے تم سمجھ رہے ہو کہ مکانی آگیا کہ تم اپنی زندگی کو دیکھو تمہاری زندگی کیسی ہے میں کہوں آپ اچھے ہیں ہو سکتا ہے کہ میں غلط کہ رہا ہوں میں کہوں کہ آپ برے ہیں ہو سکتا ہے کہ میں غلط کہ رہا ہوں لیکن ایک آدمی آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو دیکھئے لوگ مرید کسی بھی ہوتے ہیں مرید اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ دوسروں کو دیکھیں مرید اس لیے اپنے آپ کو دیکھو اپنے آپ کو چکل اپنے آپ کو سمجھو اپنے آپ کو جانو اس لیے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو جان لیا تو تم خدا کو جان لوگے اگر تم نے اپنے حقیقت احجان لی تو پھر خدا کی معنیفت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی انشام فرمائے جیسی تمہاری زندگی ہے ویسی تمہاری موت ہوگی جی اب آپ سوچئے کہ آپ کی زندگی کیسی ہے یہاں جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں میرے دوستوں وہاں بھی کانٹیکٹ آپ کا انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا یہاں جن لوگوں سے آپ کی میٹنگ ہے وہاں بھی میٹنگ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگی یہاں جن لوگوں سے آپ کی فرنشپ ہے وہاں بھی آپ کی فرنگ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگی دیکھنا یہ ہے اور سوچنا یہ ہے کہ آپ اپنے کانٹیکٹ کو آپ اپنے ہاتھ انٹینشن کو ہارٹ کانٹیکٹ کو ہارٹ موفمنٹ کو ہارٹ انٹینشن کو آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کا ارادہ کیا ہے آپ کی نیت کیا ہے آپ کا خیال کیا ہے کہاں کئی سونا کرو تو جیسے تو خالی زندگی ہے ویسے تمہاری موت ہوگی میرے دوستو یہ وعالی ہے اسلام نے ایک میرر دیا ہے میرر آئینہ اس میرر میں آپ اپنا فیس اپنا انٹینشن آپ دیکھ سکتے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کیسی ہے اور جیسی زندگی ہے میرے دوستو ویسے ہی موت ہوگی ٹھیک ہے موت کے وقت سورہ یاسی شریف پڑھنا بڑی برکت کی بات ہے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ موت کے وقت سورہ یاسی شریف پڑھیں اور سنیں لیکن میرے دوستو یہ سورہ یاسی شریف یہ تو ظاہری باتیں ہیں دیکھنا یہ ایک انٹینل ہوئی آپ کے اندر کیا ہے حدیر جو کہتی ہے اس کے مطابق تمہارا معاملہ ہوگا اور فرمایا کہ کما تنو تونہ جی تبعسون ارشاد فرمایا کہ جیسی تمہاری موت ہوگی بیسی تمہارا اٹھنا ہوگا اس سیریز کو اور اس گولنڈ سیریز کو سنٹنس کو ایک پوسرے کے ساتھ ملائیے کہ جیسی تمہاری دنیا ہوگی بیسی تمہاری موت ہوگی اور جیسی تمہاری موت ہوگی بیسی تمہیں وہاں اٹھنا ہوگا قبر میں حشن میں نشن میں تو معنومی ہوا میرے عزید و میرے دوستوں کہ دنیا کیا ہے دین کے لئے چانچ کا نام ہے اگر آپ نے اس چانچ کو حاصل کر لیا تو دنیا بھی شاندار ہوگی اور دین بھی شاندار ہوگا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تک دنیا راست کل لے لبابت کہ دنیا کا چھوڑ دینا یہ ہر عبادت کے لئے روٹ ہے اور سورس ہے اور فرما ہے حب الدنیا راست کل خطیق اور دنیا کی جو محبت ہے یہ ہر درائی اور ہر گناہ بھی جڑھ رہیت میرے عزیز و میرے دوستوں یہ عرض کے آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد اللہ خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ لے کا میں آپ کو بتاؤں آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد اللہ خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ لے بدلی شریف کے محد زخیرہ میں ٹوی ہنڈه ہنڈف سیدنی ٹوی جیو ڈس شبوال المکرم سٹو لے آفٹرنوون دنیا میں تشریف لائے یہ ایٹی ہنڈل فیفٹی سکس فورٹین جون آلہ حضرت نے برے گی شریف میں محلہ زخیرہ اپنے والی دماغیت مولانا نقیل علی خان رحمت اللہ تعالیٰ اور اپنے جد امجد مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالیٰ کہ گھر جلوہ فرما ہوئے اللہ نے انہیں دنیا میں جان میرے دوستو آپ جانتے ہیں اللہ اکبر کہ آپ جو کچھ پیلانٹ کریں گے پیلانٹیشن کے مطابق وہی چیز گروہ ہوگی وہی چیز نکلے گی آلہ حضرت جس خاندان میں پیدا ہی ہے یہ خاندان شروعی سے آشد رسول اللہ ہے یہ خاندان شروع ہی سے غوصر آدم نزی اللہ تعالیٰ انہو کی محبت دے والا و شیدہ آہا ہے علم ان کے گھر سے بھی لائے ریسپیکٹ ہائینس پرپیکٹنس کمپرہنسیلیس یہ ساری چیزیں آلہ حضرت تو ان کے گھر سے بھی پھر یہ کہ وہ لائم لارڈ تھے اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دین کے کام کے لیے میرے دوستو پیسے کی ضرورت ہے دین کا کام اگر کرنا ہے تو اس کے لیے میں تیمہ تیارز کر چکا ہوں کہ آج پر سیکریفائز کوئی نہیں کرتا اگر ہم دین کا کام لینا چاہتے ہیں دین کا کام کرنا چاہتے ہیں دین کا کام کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیٹنگ کی ضرورت ہے اس کے لیے ہیلپ کی ضرورت ہے آپ کو معلوم ہے یہ اتنی بڑی خانقہ اسپریشول سینٹر ریلیجز سینٹر ایڈکیشنل سینٹر کمیلیٹی سینٹر یہ اتنا بڑا سینٹر آپ فرشتون کیسے بن جائے گا یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم پر امید ہے یہ قیل ہے کہ شاہد شاہد برداد کے فیدان سے ہوگا لیکن یہ چانس آپ کے لیے بھی ہے یہ موقع آپ کے لیے بھی ہے یہ گھنٹ بھی ہے یہ موقع ہے کہ آہ ایسے اداروں میں حمد کے ساتھ آگے پڑھیں کچھ کریں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ اللہ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ